یسایہ بیالی سباب دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جانی کرے گا وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بطی کو نہ بچائے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا وہ ماندہ نہ ہوگا اور حمد نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھلایا جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح انایت کرتا ہے یعنی خدامد خدا یوں فرماتا ہے میں خدامد نے تجھے صداقت سے بلایا میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دھوں گا کہ تُو اندوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے یہ ہوا میں ہوں یہی میرا نام ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھو دی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں آئے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو آئے جزیرو اور ان کے باشندو خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ زمین پر سر تا سر اسی کی ستائش کرو بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں سلہ کے بسنے والے گیت گائیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سنہ خانی کریں خداوند بہادر کی ماند نکلے گا وہ جنگی مرد کی ماند اپنی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں وہ للکارے گا وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا میں بہت مدد سے چپ رہا میں خاموش ہو رہا اور زبد کرتا رہا پر اب میں دد زیب والی کی طرح چلاؤں گا میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر دوں گا اور ان کے سبزہ ذراؤں کو خوش کر دوں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناوں گا طالابوں کو سکھا دوں گا اور اندوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور انچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھوڑی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے آئے بہرو سنو آئے اندو نظر کرو تاکہ تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندہ کون ہے اور کون ایسا بہرہ ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی ماند نبینا کون ہے تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قیدخانوں میں پشیدہ ہیں وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے اس لیے اس نے اپنے کہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی پر وہ اسے دریاف نہیں کرتا وہ اسے جل جاتا ہے پر خاطر نہیں لاتا تیرویہ یہا ہے جنگ کی سختی ہے موسیقی